اور اب بعد پوتن کی ریڈ لائن کی وناش کی لکشمڈ ریخہ کی لیکن اس سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر روس تیس مہینے کے لیے ید کی تیاری کر رہا ہے نیٹو یو ایس کے خلاف تیس مہینے کی ید کی تیاری نیٹو یو ایس کے خلاف تیس مہینے کی تیاری ہے ویشل چینج کریں یہاں پر جنہوں نے یہ کہا ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ کے پور سلاکار کا بڑا دعویٰ موسکو کے لیے موسکو کے ایک ویکتی نے کیا تھا کھلاسہ کرنل ڈگلس نے کہا روسی جنرل سٹاف کی بڑی تیاری پلی آن کریے کیا کہا انہوں نے اور اب بات ویناش کی لکش منڈے کھا کی یعنی روس کی ریڈ لائن کی پشمی دیش اب ایک کے بعد ایک روس کو ہٹ کر رہے ہیں اور لگتار ریڈ لائن کروز کر رہے ہیں اب روس کے ویدیش منتری سرگئی لیوروفز لے کر یو این میں روس کے ایک پرتنیدی نے بھی ریڈ لائن کو لے کر پشمی دیشوں کو بڑی وارنگ دے دی ہے روس نے سنکیت دے دیا ہے کہ ریڈ لائن کروز کرنے کا انجام کتنا ویناشک ہو سکتا ہے بار بار روس کی ریڈ لائن کروز کر نیٹو دیش شکرین کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کیا پوتن کے سبر کی فائنل ریڈ لائن آ چکی ہے کیسے یو ایس نے لانگی ویناش کی لکش منڈ ریکھا ریڈ لائن کروز کرنے کا انجام کیا ہوگا اس رپورٹ پر دیکھیں یدھ کا ایک سال پورا ہونے کے سات دن پہلے روس کی طرف سے پشمی دیشوں کے لئے دو بڑی وارنگ سامنے آئیں ایک وارنگ روس کے ویدیش منتری سرگی لیو روو نے دی تو دوسری یو این میں روس کے پہلے اوبستائی پرتی ندھی دمیتری پولانسکی کی طرف سے جاری کھی گئے پولانسکی نے امریکہ کو دیریک وارنگ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ پوتن کی کھیچی گئی ریڈ لائن پار کر چکا ہے امریکہ ناٹو دیش یوکرین کو مدد کر کے آگ میں تیل ڈال رہے ہیں پشمی دیشوں نے پہلے ہی سبھی ریڈ لائن کو پار کر لیا پولانسکی میں لگاتار پشمی دیشوں کی طرف سے ریڈ لائن کروس کرنے کا ذکر کیا تو دوسری طرف ویدیش منتری سرگی لیو روو نے بتا دیا کہ امریکہ کی وجہ سے روس کا رشتہ پشمی دیشوں سے کافی بگڑ چکا روس اور پشمی دیشوں کے بیچ سمبند اب کبھی نہیں سدھرنے والے روس کے پشم سے رشتے خراب کرنے کے بیچھے امریکہ اور اس کے صحیح ہوگی روس کے خلاف یوکرین کو مدد کرنے سے سب سے خراب دور میں پہنچا رشتہ راو روو نے یو ایس اور ناٹو پر آروپ لگایا کہ وہ روس کو چاروں طرف سے گھیرنے کے پلان پر کام کر رہے ہیں محول ایسا ہو چکا ہے جیسا دو ہزار چودہ کی میڈن ریولیوشن کے دوران دونوں دھمکیوں کا سنکیت ساپ ہے کہ پشمی دیشوں نے اس لکشمن ریکہ کو پار کر دیا ہے جس کے آگے صرف بیناش ہی بچا ہے موسیقی موسیقی